نمازکار دوستو اندرہ ایک مہنسی بیماری ہے جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نیل نہانا اس کے موکھے جو کارن ہیں جیسے پریوار کی آرٹھیک استیتی ہے چنتن ہے یا کسی ویسے کا چنتہ ہے یا چھاتروں میں جیسے پڑھائی کی چنتہ رہتی ہے اور روجگار کی چنتہ رہتی ہے نوکری نہیں لگتی ہے سواستمندی چنتہ رہتی ہے یا پھر کسی کی موت کا سکمہ لگ جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے یا ایسی کوئی گھٹنا گھٹیت ہو جاتی ہے جس سے ہم لوگ مہنسک روپ سے پریسان ہو جاتے ہیں ایمم آج کی جو دن چندیا ہے ہم لوگ کی آدھونک اس سے بھی بیماری اتپن ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم لوگ سمیہ پر بھوجن نہیں کر پاتے ہیں موبائل میں ویسٹ رہتے ہیں اور لیپ ٹاپ پر سارا دن کام کرتے ہیں یا مہنسک سمسیا اتپن ہو جاتی ہے تتہا رکتچاپ اور آستما والے لوگوں کو بھی بیماری ہو جاتی ہے اس کے جو مکھ لچھن ہے وہ کیا ہے دیکھیں بتاتے ہیں رات میں جیسے سونے میں دکت ہوتی ہے اور کوئی کام صحیح رن سے نہیں ہو پاتا مستکس کینڈریت نہیں رہ پاتا رات رو میں جھکتے رہتے ہیں اور نید میں نید پوری نہیں ہوتی بہت جلدی اڑ جاتے ہیں یاد داس کمجور ہو جاتی ہے چرچڑا پند ہو جاتا اور مہنسک روپ سے سبی سے ملنا جلنا بند کر لیتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ داکٹر سے مدد لے سکتے ہیں تتہا تھیرپی کروا سکتے ہیں ایوہم یوگا کا سہرہ دے سکتے ہیں کیونکہ یوگ ہی اس بیماری کا مکھ حلاج ہے تتہا اس بیماری سے بچنے کے لئے آپ کو یہ اپائے کرنا چاہیے جب آپ کو نید آئے تب ہی آپ کو سونا چاہیے ایوہم سمیہ پر اٹھنا چاہیے اور سمیہ پر ہی سونا چاہیے آپ کو سونے والے کمرے میں لائٹ کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اندھیرے میں نید اچھی آتی ہے اسی طرح سونے سے پہلے موبائل یا لیپ ٹاپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ایوہم سونے والے کمرے میں ساپ سبائی اور اس کمرے میں آدھک سمان نہیں رکھنا چاہیے سونے کے دو گھنٹے پہلے ہمیشہ بوجن کرنا چاہیے اور ویکٹی کی استطی کو لے کر دوائیوں کا سیون کرنا چاہیے ایوہم دھومپن کو چھوڑ دینا چاہیے آپ ایسا کریں گے تو آپ کو جلد ہی اس بیماری سے مکتی مل جائے گی اور آپ کی ساری مانسک سمسیائیں سمافت ہو جائیں گی کیونکہ سمسیاؤں کا مکہ کارن آپ کا من ہی ہے جب وہ سانت ہوگا تو آپ سویم ہی سانت ہو جائیں گے دھنوا دوستو بنے رہیے دیو درشتی کے ساتھ دیکھتے رہیے روچک جانکاری بھرے ویڈیو اور جانکاری کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں